کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں کامیاب لوگ صبح انتخابات کے نقاض سے موڈی حکومت کی پالیسی کی توسیق ہو گئی ہے انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات تیس ستمبر سے قبل ہوں گے امیر شاہ نے مزید کہا کہ انتخابات ختم ہونے کے بعد مرکز کے ذریعہ انتظام علاقے کا ریاست کا درجہ بحال کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ میں نے پارلمنٹ میں کہا ہے کہ اسمبلی انتخابات کے بعد ریاست کا درجہ بحال کریں گے اور انتناک راجعوری لوگ صبح حلقے میں ہوئے گزشتہ دینوں ریکارڈ ووٹنگ پر وزیراعظم نیرد موڈی نے مبارک بات دی ہے جمہوریت کے جسٹ میں بڑھ چرکہ حصہ لینے پر وزیراعظم نیرد موڈی نے ٹویٹ کر کے انتناک راجعوری حلقے کے بھائیوں اور بہنوں کا خصوصی مبارک بات دی ان کی ووٹنگ کے عمل میں پر جو شرکت جب ہونی جذبی کا ثبوت ہے امیر شاہ کی بیان پر نیشنل کانفرنس کے صوبائی سیکرٹری شیخ بشیر نے رد عمل دیا ہے انہوں نے امیر شاہ کی بیان کو غیر ضروری بتایا ہے ان کا کیانا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی تیس ستمبر سے قبل انتخابات کرانے کی بات کہی ہے امیر شاہ صاحب کا یہ کون سا کمال ہے اور یہ کون سا بیان ہے اس کا کہ جمہو کشみر میں چناؤ کرائیں گے چھے سال کے بعد بھی نہیں کرانا چاہتے وہ سپریم کورٹ کے عدیش کے بعد بھی نہیں کرانا چاہتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ امیر شاہی جانے کے وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ڈیموکریسی کیوں وہ ہے جمہو کشمیر میں آج بھی اگر امیر شاہ کو ایک بیان لگتا ہے کہ جناب جمعو کشمیر میں چناؤ کرائے جائیں گے جبکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے ستمبر سے پہلے قرار لینا چاہیے تو امید شاہ کا بیان ایم مٹیریل ہے اگر یہ نہیں قرارنا چاہتے ہیں تو دوسری بات ہے لیکن جمہو کشمیر کے اندر لوگوں نے جو ووٹنگ کی ہے میں ان کو مبارک دبا دیتا ہوں کہ انہوں نے جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لیے ووٹ دیا ہے مگر ان کی پالشوں کے خلاف دیا ہے اور جمہو کشمیر بی جے پی جنرل سیکرٹری اشو کول نے جنرل بی کشمیر میں ریکارڈ ووٹنگ پر لوگوں کو مبارک بات دی ہے انہوں نے نیوز ایٹین سے خصوصی باتچیت پر کہا کہ بی جے پی یہاں پر امن اور محفوظ فضا بنانے میں کامیاب ہوئی انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے سٹریٹیجی کے تحت کشمیر میں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا سر سب سے پہلے آپ سے جانا چاہے ہیں شپیان کی سرزمین پر پچھلے دس سالوں کے اگر بات کریں کئی ایسے بڑے ورکت رہے ہیں جنروں نے پارٹی کے لئے اپنی جانے لچھاور کی ہے تو سر کیا ریزن رہا کہ اگر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی جو دلوں میں بچ چکے ہیں لوگوں کے تو لوگوں کو ایک ملال ضرور ہے اس بات کا کہ ہمارا خود کا کنڈیٹ کیوں نہیں اٹھا اس کانشونسی کے لئے نہیں نہیں وہ تو سٹریٹیجی تھی ہماری پارٹی کے اس سٹریٹیجی کے تحت ہم نے اس بار چناؤ لڑا ہے ہم ہر سال اپنا کنڈیٹ کھڑا کرتے تھے اور اس کنڈیٹ کا اور جو حال ہوتا تھا وہ ہم سب جانتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اپنی پارٹی بھی پچھلے پانچ سالوں میں کافی بڑھائی ہے اور یہ ہمارا ایک سٹریٹیجی کل پوائنٹ تھا اور ہم نے اس سٹریٹیجی کے انصار اپنا کنڈیٹ نہیں کھڑے کیے اور ہم نے سپورٹ کیا اب کانگریس کے یہاں کنڈیٹ نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے انسی کے کنڈیٹ ہیں انسی کے کنڈیٹ جمہوں میں نہیں ہے اس کا تو ایسا تو نہیں مطلب کہ انسی کے جمہوں میں کنڈیٹ کیوں نہیں کھڑے کیا اور کانگریس نے کشمیر میں کنڈیٹ کو نہیں کھڑے کیا یہ ہماری سٹریٹیجی تھی اس سٹریٹیجی کے تحت ہم نے اس بار چناؤ لڑا ہے ہم دیکھیں گے اس میں ہم کو کیا فائدہ ہوگا اچھا فائدہ ہوگا تو اس کو ہم آگے بڑھائیں گے تھوڑا اور اس پر بیچار کرنا پڑے گا دو ہزار دو دو ہزار چودہ دو ہزار انیس میں بہت کم ووٹنگ نہیں یعنی کی بائیکارٹ رہا یہاں پہ اب جو ہے بمپر ووٹنگ ہوئی ہے ساؤت کشمیر میں تو کس کو یہ کنڈیٹ جانے ایجے پی نے جو حالات یہاں بنائے پچھلے انیس کے بعد جو حالات یہاں بنے ہیں آج کوئی پتھر بازی نہیں ہے آج کوئی کلینڈر نہیں ہے اور لوگوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ نہیں ہم سرکشت ہے پہلے جو ہوتا تھا کہ جو ووٹ ڈالنے نکلے گا اس کو ایسا کریں گے ویسا کریں گے آج لوگوں کو لگا کہ کھلے عام ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں تو آج کھلے عام لوگ ووٹ ڈالنے کے بہت اچھا ہے نورت کشمیر میں سکسٹی پرسنٹ بارہ ملا میں ووٹنگ رہی یہاں بھی کل ففٹی فور پرسنٹ پولنگ رہی ہے بہت اچھی بات ہے اور ہم اس کے لیے ہمیشہ ہی ہمارے پردان منتری جنہیں بھی لوگوں کو بتائی دی اور ہم بھی بار بار لوگوں سے آگرہ کرتے رہے کہ ادھک سنکھیا میں اپنا مت کا ادھکار کا استعمال کرے اور وہ لوگوں نے کیا ہے اور اس کے نتیجے آپ کو چار تاریخ کے بعد دیکھیں سر آپ کے آپ کے کہنے کی مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ جو بی جی پی نے پلیٹ فارم تیار کیا ہے کیا دوسری پارٹی اس کا فائدہ لے سکتی ہے پلیٹ فارم کوئی تیار نہیں کیا ہم نے ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے بارتی جندہ پارٹی کا ہم اسی پلیٹ فارم کو آگے بڑھائیں گے لیکن سٹریٹیجیکلی کچھ چیزیں ہوتی ہے وہ سٹریٹیجیکلی ہم نے اس بات دوہزار چوبیس کے چناؤں میں کیا ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہر ایک کرتا ہے میں نے بتایا کہ کانگریس اور انسی نے کیا ہے تو ہم نے بھی کیا ہے اس میں کون سا غلط بات ہے اب کوئی پوچھے کانگریس انسی سے کہ بھئی آپ نے وہاں کرکل میں لے میں کیوں نہیں کھڑا کیا جبکہ عمر عبداللہ صاحب نے تو بار بار وہاں انسی کے لوگوں کو کہا کہ بھئی تم کانگریس کو ووٹ کرو لیکن انہوں نے نہیں کیا انہوں نے ویدرو کیا انہوں نے ان بلوک ریزنگنیشن دے دی وہ الگ بھی شئے لیکن ہم نے یہ ایک سٹریٹیجیکلی اس بار کیا تھا آگے اس پر اور ویچار کر کے آپ کا ایک بہت بڑا مدہ رہا ہے آپ یہ بجے بی کا مدہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے خاندانی راج کو ختم کیا جائے گا تو خاندانی راج کیسے ختم ہوگا جب نہیں ہو جائے گا نہیں ختم الگ الگ کیوں ہو جائے گا آپ نے دیکھا خاندان کتنا بڑھ گیا ابھی آپ نے ایک فوٹو دیکھا ہوگا شری نگر کے چناؤں میں فاروق صاحب بھی وہ ڈال رہے ہیں عمر صاحب بھی وہ ڈال رہے ہیں اور پیچھے دو عبداللے بھی ہے وہ بھی وہ ڈال رہے ہیں تو تیار خاندان نے اس کو خاندان آکے بڑھتا جا رہا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اس خاندانی راج کے خلاف ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی جمہو کشمیر میں ایک سوچھ ساپ سترا سرکار دے گی ہے ارشاد ملک